ہمارے جو مرد اور خواتین یہاں پہ ریپورٹ کرتے ہیں پارلیمنٹری ریپورٹرز ہوگے ہمارے باقی چینلز کے ساتھ ہی ہوگے یہ پشورانہ اور پروفیشنل لوگ ہیں یہ اپنے گھر کا چولہ جلاتے ہیں دن رات دینجر سے خطرات کو یہ فیس کرتے ہیں ان کا یہ نہیں ہوتا کہ جی یہ حکومت کے ساتھ ہیں یا آج یہ آپوزیشن کے ساتھ ہیں یہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ اور فیکٹ سے جو چیز ہے اس کو یہ دیکھتے ہیں اور وہی چیز ریپورٹ کرتے ہیں اور ان کی اس چیز کو ہم لوگ سراتے ہیں لہٰذا ان کی پشورانہ دیوٹیز میں یا ان کو کوئی خطرات پیش ہوتی ہیں یا پہلے پیش آتی رہی ہیں یا کبھی بھی ہوں اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں ہم لوگ کہیں گے کہ اس کو کنڈیم کیا جائے اور نہیں ہونا چاہیے پہلی بات یہاں پہ جناب سپیکر یہ پروفیشنل ریپورٹرز ہمارے جو ساتھی ہیں موڑا اور خواتین یہ تو اپنی ریپورٹ فائل کر دیتے ہیں ابھی میں جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ میں آپ سے گیرنٹی اور وسوخ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا فیڈ یہاں سے نیشنل سیبلی سے جا رہا ہوگا پر آپ کے میڈیا مالکان ان کی پالیسیز آگے نہیں چلائیں گے یہاں پہ آپ جتنا مرضی ہے کہہ دیں جناب سپیکر وجہ کیونکہ ان کے اوپر ابھی جو میں لفظ کہوں گا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں یہ حضب ہو جائے گا وہاں پہ کیونکہ ان کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسیز کا دباؤ ہے اور وہ کون کون سی انٹیلیجنس ایجنسیز ہے آئیس آئے ہے ایم آئی ہے آئی بی ہے پھلڈ وہ بات یہاں پہ آ جاتی ہے جناب سپیکر انہوں نے تو اپنی سٹوری فائل کر دی انہوں نے فیکٹ سامنے پیش کر دیئے ابھی وہ ادارے کی پولیسی ہے وہ سپریٹ ایک چیپٹر ہے تو لہٰذا ہمارے ان ساتھیوں کے ساتھ یا ان کی دل ازاری ہوئی ہے یا ان کو کوئی خطرات لاکھ ہوئے ہیں کل میں بیسیتے لیڈر آف تی آپوزیشن اور میرے کالیگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوھر صاحب ہم ان سے معذرت خواہ ہیں ہم لوگ انکنڈیشنل اپولوجی کرتے ہیں اور چیف منسٹر خیبر پختنخواہ علی امین خان گنڈپور صاحب کے حوالے سے بھی ان کے طرف سے بھی ہم لوگ انکنڈیشنل اپولوجی کرتے ہیں اور وہ خود بھی آکے انشاءاللہ ان سے ملیں گے یہ بھی ہم لوگ آپ سے بات یہاں پہ کر دیں ہم لوگ ڈیموکرائٹک لوگ ہیں اور ان کا رائٹ اور اپنے ساتھیوں کا پریس کے ساتھیوں کا رائٹ اور ان کی انڈیپینڈنس اور ان کی سیفٹی پروٹیکٹ کرنا ہم ساروں پہ لازم ہیں جناب سپیکر کیونکہ چند ہمارے وہ ادارے رہ گئے ہیں جو یہاں پہ یہ ریپورٹنگ کرتے ہیں یہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک کرتے ہیں آگے کوئی سنیں نہ سنیں یا پھر ان کے مالکان کوئی پالسیز انٹیلیجنس ایجنسیز کے دباؤ میں گورنمنٹ کے دباؤ پہ ہمارے جو مارد اور خواتین یہاں پہ ریپورٹ کرتے ہیں پارلیمنٹری ریپورٹرز ہو گئے ہمارے باقی چینلز کے ساتھ ہی ہو گئے یہ پیشورانہ اور پروفیشنل لوگ ہیں یہ اپنے گھر کا چولہ جلاتے ہیں دن رات دینجر سے خطرات کو یہ فیس کرتے ہیں ان کا یہ نہیں ہوتا کہ جی یہ حکومت کے ساتھ ہیں یا آج یہ آج یہ آپوزیشن کے ساتھ ہیں یہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ اور فیکٹ سے جو چیز ہے اس کو یہ دیکھتے ہیں اور وہی چیز ریپورٹ کرتے ہیں اور ان کی اس چیز کو ہم لوگ سراتے ہیں لہٰذا ان کی پیشورانہ ڈیوٹیز میں یا ان کو کوئی خطرات پیش ہوتی ہیں یا پہلے پیش آتی رہی ہیں یا کبھی بھی ہوں اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں ہم لوگ کہیں گے کہ اس کو کنڈیم کیا جائے اور نہیں ہونا چاہیے پہلی بات یہاں پہ جناب سپیکر یہ پروفیشنل ریپورٹرز ہمارے جو ساتھی ہیں موردہ اور خواتین یہ تو اپنی ریپورٹ فائل کر دیتے ہیں ابھی میں جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ میں آپ سے گارنٹی اور وسوخ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا فیڈ یہاں سے نیشنل سیملی سے جا رہا ہوگا پر آپ کے میڈیا مالکان ان کی پالیسیز آگے نہیں چلائیں گے یہاں پہ آپ جتنا مرضی ہے کہہ دیں جناب سپیکر وجہ کیونکہ ان کی اوپر ابھی جو میں لفظ کہوں گا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں یہ حضب ہو جائے گا وہاں پہ کیونکہ ان کی اوپر انٹیلیجنس ایجنسیز کا دباؤ ہے اور وہ کون کون سی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں آئیس آئے ہے ایم آئی ہے آئی بی ہے پیلڈ ہو بات یہاں پہ آ جاتی ہے جناب سپیکر انہوں نے تو اپنی سکوری فائل کر دی انہوں نے فیکٹ سامنے پیش کر دیئے ابھی وہ ادارے کی پالیسی ہے وہ سپریٹ ایک چیپٹر ہے تو لہٰذا ہمارے ان ساتھیوں کے ساتھ یا ان کی دل ازاری ہوئی ہے یا ان کو کوئی خطرات لاکھ ہوئے ہیں کل میں بیسیتے لیڈر آف تی آپوزیشن اور میرے کالیگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوھر صاحب ہم ان سے معذرت خواہ ہیں ہم لوگ انکنڈیشنل اپولوجی کرتے ہیں اور چیف منسٹر خیبر پختلخواہ علی امین خان گنڈپور صاحب کے حوالے سے بھی ان کے طرف سے بھی ہم لوگ انکنڈیشنل اپولوجی کرتے ہیں اور وہ خود بھی آکے انشاءاللہ ان سے ملیں گے یہ بھی ہم لوگ آپ سے بات یہاں پہ کر دیں ہم لوگ ڈیموکرائٹک لوگ ہیں اور ان کا رائٹ اور اپنے ساتھیوں کا پریس کے ساتھیوں کا رائٹ اور ان کی انڈیپینڈنس اور ان کی سیفٹی پروٹیکٹ کرنا ہم ساروں پہ لازم ہیں جناب سپیکر کیونکہ چند ہمارے وہ ادارے رہ گئے ہیں جو یہاں پہ یہ ریپورٹنگ کرتے ہیں یہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک کرتے ہیں آگے کوئی سنیں نہ سنیں یا پھر ان کے مالکان کوئی پالسیز انٹیلیجنس ایجنسیز کے دباؤ میں گھنمنٹ کے دباؤ پہ